ہیلو دوستوں تو کیسے ہیں آپ آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے ہماری چینل مووی نائٹ 2M ہے اور آج میں ایک اور منجدار مووی لے کے آیا ہوں اس مووی میں بہتی خطرناک کلر ہوتا ہے جو کی سنو مین بن جاتا ہے اور اس کے بعد بہتی بوری طریقے سے لوگوں کو مارنے لاتا ہے تو ایسی ہی منجدار مووی اس کو دیکھتے رہنے کے لیے ہماری چینل کو لائک سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی جرور اون کریں ساتھ ہی پہلے سے ہماری چینل پر اور بھی منجدار مووی اپلوڈڈڈ ہیں تو ایک پر انہیں بھی جا کے جرور دیکھیں تو بینہ اور آپ کا زیادہ ٹائم برواد کیے موووی کو سٹارٹ کر دیتے ہیں ہم لوگ مووی شروع ہوتی ہے اور ہمیں دو پلس والی دکھائے جاتے ہیں جو کی ایک بہتی خونکار کلر کو جس کا نام جیک فروسٹ ہے اس کو جیل دیکی جا رہے ہوتے ہیں اب پلس والے آپس میں بات ہی کرنے لگتے ہیں کہ ایک کلر بہتی خطرناک ہے اور اس نے 48 لوگوں کا مرڈر کر دیا ہے اسے کھٹ پٹ کی آواز سرائی دیتی ہے اور ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ جیک نے پیچھے بیٹو پلس والے کا گیم بجھا دیا ہے تب ہی ان کی گاڑی کا بیلنس بھی کرتا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کی ٹکڑ سے گاڑی کا پیچھے کا دور کھل جاتا ہے اور جیک وہاں سے آجاد ہو جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں وہاں پر آگ بھی لگ گئی تھی اور وہاں پر رکھا ایسیڈ ٹینک بھی گرم ہونے لگاتا ہے اس کے بعد وہ پلس والا پیچھے جا کے جیک کو ڈھوڑنے لگتا ہے لیکن وہاں پر اسے جیک نہیں ملتا تب ہی وہاں پر اچانک سے جیک آ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسیڈ ٹینک گرموں کے پڑ جاتا ہے اور اس کا سارا ایسیڈ جیک کے اوپر آ کے گر جاتا ہے جس سے جیک کی پوری بوڈی اب گرلیں لگتی ہے اور وہاں پر میلٹ ہو جاتی ہے تی دیکھتے جیک کی بوڈی پوری طریقے سے گائپ ہو جاتی ہے اب وہ سمجھ میں نہیں آرہا ہوتا ہے کہ یہاں پر کیا ہوا ہے اب ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ جیک کی بوڈی بھرپ کے ساتھ فیوج ہو چکی تھی اس کیمیکل کی بجے سے اب وہاں پر کسی چیز کو ہلتے ہوئے دکھائے جاتا ہے جس پر وہ آفیسر گولیاں چلانے لگتا ہے اب سینے یہی پہ کٹ ہو جاتا ہے اور ہمیں وہ آفیسر دکھایا جاتا ہے جس نے کی جیک کو پکڑاتا ہے اس آفیسر کا نام سیم ہوتا ہے اب ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ سیم نے جب جیک فرسٹ کو پکڑاتا تو اس نے اسے دھمکی دی تھی کہ وہ اس کی ساری فیملی کو مار دے گا تو آفیسر اسی بارے میں سوچتا رہتا تھا اب ہمیں سیم کی فیملی دکھائی جاتی ہے سیم اپنی فیملی سے بہت پیار کرتا تھا اور اس کا بیٹا اس کی لئے لنچ بناتا ہے اور سیم بولے کے وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں سیم دکھائے جاتا ہے جو ہی اپ بی ای ایجنٹ کو کول کر کے پوچھتا ہے اسی ایکسیڈنٹ کے بعد تو وہ آفیسر اسے بتاتا ہے کہ ہاں جیک فرسٹ اسے ایکسیڈنٹ میں مر چکا ہے تب ہی وہ اپ بی ای ای ایجنٹ اپنی ساتھ والی آفیسر کو بتاتا ہے کہ ایس ایڈ بالکل صحیح سے کام کر رہا ہے تب ہی ہمیں سیم کا بیٹا دکھائے جاتا ہے جو باہر برف میں کھیل کے سنو مین بنا رہا ہوتا ہے جیسے ہی وہ سنو مین بنا لیتا ہے تو وہاں پر کچھ لڑکی آکے اس کو پریسان کرنے لگتے ہیں اور اس کا سنو مین کے سرکوں بھی فوڑ دیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہ سنو مین اس لڑکی دھکا دیتا ہے اور وہاں پر برف کی گاڑی آکے اس کے سر پر لگتی ہے اور اس کا سر ہی کٹ جاتا ہے تب ہی کو یہ لگتا ہے کہ سیم کے بیٹے نے ہی اسے دھکا دیا ہے اس کے بعد وہاں پر پریس آ جاتی ہے اور اس لڑکی کا باپ سیم کو بہت ہی گاڑی دینے لگتا ہے اور وہاں سے گالی دیتے دیتے چلا جاتا ہے اب رات میں ہمیں اسی لڑکی کا باپ دکھائے جاتا ہے جو کہ یہ اپنے گھر پر سبی کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ باہر سٹا ماننے کے لیے چلا جاتا ہے تو اسے وہاں پر وہی سنو مین دیکھتا ہے تب ہی وہ سنو مین اس کو گالیاں دینے لگتا ہے اب وہ لڑکے کا باپ ایک کولاڑی لے کے اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے تب ہی وہ سنو مین اس کی کولاڑی چھین کی اسی کی موں میں گھسا کے اسے مار دیتا ہے اس کے بعد وہ سنو مین گھر کے اندر جاتا ہے اور اس کی پتنی کو بھی بہت بری طریقے سے مار دیتا ہے اس کے بعد وہاں پر آفیسر سیم آتے ہیں پر اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ مار کون کر رہا ہے اس کے بعد جب وہ پولیس ٹیسن جاتا ہے تو وہاں پر بھائی ایبی آئی ایجنٹ آیا ہوتا ہے وہاں پر وہ سائنٹسٹ بھی آیا ہوتا ہے جس نے کہ وہ کیمیکل ایسیڈ بنایا ہوتا ہے اس کے بعد یہ لوگ سم مل کے اسی مار کی جگہ پر جاتے ہیں اور انوائیس ٹھیکیرسن کرنے لگتے ہیں اب وہ سائنٹسٹ بتاتا ہے کہ فروسٹ زہرسل میں ایک سنو مین بن چکا ہے اس کے بعد ہمیں ایک آفیسر دکھایا جاتا ہے جو کی پیٹرول لنگ کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہ اپنی گاڑی رکھ دیتا ہے کیونکہ اسے سامنے کہ سنو مین کھڑا ہوا دیکھتا ہے اس کے بعد وہ گاڑی سے اپنی شاول نکال کے اس سنو مین کو ہٹانے کے لیے جاتا ہے لیکن تب تک وہ سنو مین وہاں سے گائپ ہو چکا تھا اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ وہ سنو مین اسی کی گاڑی میں ہے اس کے بعد وہ سنو مین اس گاڑی کو اسی آفیسر کے اوپر چڑھا دیتا ہے جیسے کہ وہ آفیسر مر جاتا ہے اب ہمیں ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جو کی آفیسر سیم کے گھر پر توڑ پھول کرنے کے لیے آئے ہوتی ہے اور مستی کرنے کے لیے اپنے بائی فرینڈ کے ساتھ کیونکہ اسی لڑکی کی بہین ہے جس کے اوپر گاڑی چڑھ گئی تھی اور وہ مر گیا تھا تو وہ سیم کے گھر پر توڑ پھول کر کے اپنا ریونج لے رہی تھی اس کے بعد وہ اپنے بائی فرینڈ کے ساتھ مستی کرنے کے لیے اپنے سارے کپڑے اتاننے لگتے ہیں اس کے بعد وہ لڑکی باتروم میں فریس ہونے کے لیے چلی جاتی ہے اور اس کا بائی فرینڈ رنک کرنے لگتا ہے تب ہی کھڑکی پر کوئی پتڑ مارتا ہے جس تکہ اس کا بائی فرینڈ در جاتا ہے اس کے بعد اس کا بائی فرینڈ گیٹ کھولنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر وہ سنو مین آ جاتا ہے تو اس لڑکی کا وائفرین اور سنو مین کے اوپر حملہ کرنے لگتا ہے لیکن اس سنو مین کو کچھ رہی ہوتا ہے پھر وہ سنو مین ایک برپ کی نکیلی کھنجر سے وہ اس کے وائفرین کو وہیں پر مار دیتا ہے اس کے بعد ہمیں وہ سنو مین دکھایا جاتا ہے یوں کہ اس لڑکی کے ساتھ اندر جا کے اس لڑکی کو پکڑ لیتا ہے اور اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے لگتا ہے وہ لڑکی یہ سب سہ نہیں پاتی اور وہیں پر مار جاتی ہے اس کے بعد وہ سنو مین آفیسر سے ہم سے بدلہ لینے کے لیے اس ٹیشن کے باہر آ جاتا ہے اور سب ہی کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے تب ہی وہاں پر وہ آفیسر بھی آ جاتا ہے جو کی اسپیسل گن سے اسے سنو مین کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے جس سے اس کا سن نیچے گر جاتا ہے لیکن وہ سنو مین پھر سے اپنا سن لگا لیتا ہے اس کے بعد یہ سب ہی لوگ اس ٹیشن کے اندر آ جاتے ہیں اس کے بعد وہ ایبی آئی آفیسر اور سائنٹرس سب ہی کو بتا دیتے ہیں کہ جیک فروسٹ ابھی بھی جندہ ہے اور وہ ایک سنو مین بھائے اس کے بعد وہ سب دیکھتے ہیں کہ جیک فروسٹ پانی میں ٹرانس فرم ہو کے اس کمرے کے اندر آ جاتا ہے اس کے بعد یہ لوگ وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اور باہر آ کے اس ٹیشن کو اڑا دیتے ہیں جس سے کہ وہ سنو مین پھٹ جاتا ہے لیکن اسے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ پھر سے بھرپ میں ٹرانس فرم ہو کے سنو مین بن جاتا ہے اس کے بعد یہ لوگ پلان بناتے ہیں کہ سنو مین کو ایک فائرنس کے اندر ڈال کے اسے بھاپ بنا دیں گے اور وہ لوگ ڈرائر کی ونجندت سے جیک فروسٹ کو فائرنس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور اسے بھاپ بنا دیتے ہیں لیکن جیک فروسٹ پھر سے بھاپ سے بھرپ میں بن جاتا ہے اور اس آفیسر کو مار دیتا ہے اس کے بعد یہ لوگ وہاں سے بہاں نکل کے بھاگنے لگتے ہیں اس کے بعد جیک فروسٹ اور سائنٹسٹ کو بھی مار دیتا ہے جس نے کی وہ کیمیکل بنایا ہوتا ہے اس کے بعد سیم وہاں سے اپنے بیٹے کو لے کے بھاگنے لگتا ہے لیکن وہ سنومین اس کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اب وہ سنومین کی کار میں بھی آ جاتا ہے تو افیسر سیم بھائی اور جو ان کے بیٹے نے بنائے ہوتے ہیں وہ سنومین کے موں میں گھسا دیتے ہیں جس سے کہ اس سنومین کو بہت ہی تکلیف ہونے لگتی ہے اب افیسر بیٹے سے پہنچتے ہیں کہ اس نے بریکفاسٹ میں آ کر کیا ملایا تھا تو اس کا بیٹا بتاتا ہے میں نے بریکفاسٹ میں اینٹی فریز ملایا تھا جس سے کھانا گرم رہے اب افیسر کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ اینٹی فریز سے اس سنومین کو مار سکتے ہیں اب تب ہی وہاں پر افیسر کا فرینڈ پول آ جاتا ہے تو وہ اس سنومین کو آ دیتا ہے تو افیسر اپنے فرینڈ سے بولتا ہے ایک ٹرک میں بہت سارا انٹی فریز بڑھ کے لاؤ اور میں اس سنو مین کو اپنے پیچھے لگاتا ہوں اب سیم اس سنو مین کو اپنے پیچھے لگا لیتا ہے اور وہ سنو مین بھی اب سیم کا پیچھا کرنے لگتا ہے لیکن جلدی وہ سیم کو پکڑ لیتا ہے مان لائی ہوتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر اس کا فرینڈ آ جاتا ہے وہ سارا انٹی فریز لے کے اب سیم پوری دم لگا کے اس سنو مین کو اس کھڑکی سے باہر اسی انٹی فریز کے ٹرک میں گرا دیتے ہیں اس کے بعد وہ سنو مین پوری طریقے سے وہاں پر میلٹ ہو جاتا ہے اور مارا جاتا ہے اس کے بعد سیم بچے ہوئے اس انٹی فریز کو ایک کنٹینر میں بند کرتے ہیں اور اسے جمین میں گار دیتے ہیں لاسٹ سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اسی کنٹینر میں بابل اٹھ رہے ہیں یعنی جیک ابھی بھی جندہ ہے اسی کساتے مو بھی ان پر ختم ہو جاتی ہے